بیماری ہو کے ہی چلی جاتی ہے سب سے بڑی خبر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن فیلحال جو بڑی خبر ہے مایواتی یعنی بی ایس پی پرمک چناؤ نہیں لڑنے والی ہیں اور اس کے علاوہ ستیش چندر جو کی پارٹی کے پرمک چہرہ ہے وہ بھی چناؤ نہیں لڑنے والے ہیں آمیت سنگھ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دیکھیں بہجان سماج پارٹی کے دو بڑے چہرے ایک مایواتی جو بہجان سماج پارٹی کے موقع آیا اور دوسرے بڑے چہر ہے ستیش چندر میسوا یہ دونوں بیدان سماج چناؤ نہیں لڑیں گے پہلی داد مایواتی نے بہت پہلے اناؤنس کر گیا تھا کہ وہ بیدان سماج چناؤ نہیں لڑیں گی اس کے علاوہ ستیش چندر میسوا آج تک کبھی بیدان سماج چناؤ نہیں لڑا ہمیشہ سے وہ مینجمنٹ کے لیے مانے جاتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو کہاں تشکر دیا جائے تاکہ وہ وہاں سے سیٹ بہجان سماج پارٹی جیت پائے تو وہ اس بار بھی وہ سی بھونکہ پر رہیں گے وہ مینجمنٹ پر رہیں گے اور کسے کہاں تشکر دی جائے اسی کا پیسنا نہیں گے یہ بہت جلدی ہو سکتا ہے کہ میواتی کے جنم دن پر پہلی لسٹ بہجان سماج پارٹی کے وہ آسکتی ہے یعنی بہت جلد بہجان سماج پارٹی اپنے پرس پیس کا پتیاسی کی لسٹ بھی جائی کر سکتی ہے لیکن یہ صاف ہے کہ میواتی اور سکتی دو بڑے نام بہجان سماج پارٹی سے وہ دونوں چناؤں نہیں لڑنا ہے فلہار شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو کلیر ہے میواتی پہلے ہی ذکر کر چکی ہے اور ستیش شندرے مشروع مینجمنٹ سمبھالیں گے اور اس لحاظ سے وہ بھی چناؤں نہیں لڑیں گے اسے پہلے بھی کبھی انہوں نے چناؤں لڑا رہی ہے تو اس وقت کی بڑی جانکاری بی ایس پی اپ پورے طریقے سے یہ دو پرمکھ جو چہرے ہیں آپ انہیں سروے سروہ کہہ سکتے ہیں پارٹی کے کرتا دھرتا کہہ سکتے ہیں اور انہیں کے حساب سے پارٹی چلتی بھی ہے یہی دو وہ پرمکھ چہرے ہیں ستیش شندر مشروع اور اس کے علاوہ مایا پتی پارٹی پرمکھ نہیں چناؤں لڑیں گے اور اس کے علاوہ ستیش شندر کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر چکے ہیں کہ وہ بھی چناؤں نہیں لڑنے والے ہیں اب بی ایس پی اپنی چناؤں ویلیو پر فوکس کرے گی کس کو کس کو ٹکٹ دینا ہے اس پر فوکس کرنے والے ہیں یہ دونوں ہی پرمکھ چہرے ہیں پوری طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ پر دھیان دیا جائے گا کہ پارٹی کیسے مضبوطی سے اُبھرے یا تو ستہ تک پہنچے یا پھر اس حساب سے رہے کہ وہ کینگ میکر بن سکے یہ کوشش ہے پارٹی کے لیکن بی ایس پی کی فلحال کیا اس تطیقے اتر پردیش میں یا کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے اب تو دوسرے پارٹی کے لیڈرز بھی کھل کر سامنے آ کر بول رہے ہیں کہ لڑائی سیدھے بی جے پی ورسس سماج بادی پارٹی ہے بی جے پی اسے اگر بات کیجے گا تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہماری سیٹے کلیر ہے کہ ہم بہومت کا جو جادوی آنکڑا ہے اسے ٹچ کرنے والے ہیں اکلیش یادو کئی منچوں سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم چار سو پلس سیٹے جیتیں گے چار سو تین سیٹے ہیں لیکن وہ چار سو پلس کا ٹارگٹ لے کر جلتے ہیں یہ ان کی دلیلیں ہیں لیکن بایاباتی جو کی ایک وقت میں ان کا دب دبا ہوا کرتا تھا جنادھار ہوا کرتا تھا اس چناؤں میں پارٹی کی کیا اسطحیت رہنے والی ہے اس پہ سب کے نگاہے